بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئے دن اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوں وجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف وجیہ تو آج کی ریسپی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ تو بچوں اور بڑوں دونوں میں بہت ہی پپلر ہے تو ہم آج بنانے جا رہے ہیں جناب جیسے کہ آپ کو سامنے بھی دکھائی بھی دے رہا ہوگا چکن چومن یا آپ اس کو چکن نوڈلز بھی کہہ سکتے ہیں یا سپاگٹی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا چکن اس کو میں نے سٹرپس کی شکل میں باریک باریک کٹ لیا اور اس کے بعد اس کو میں نے دھو کے خوش کر لیا اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا نمک یہاں پر میں نے نمک ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنا حضب ضرورت بھی ڈال سکتے ہیں جتنا کہ آپ کو اس میں پسند ہو کیونکہ آگے جا کے نمک مزید جو ہے وہ سبزیوں میں بھی ایڈ ہوگا نمک ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دی سفید مرچ یا وائٹ پیپر وائٹ پیپر سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس لئے یہ ایڈ کیجئے گا ضرور اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا سویا ساس اور یہ سویا ساس بھی تقریباً اس میں میں نے ایڈ کر دیا ایک ٹی سپون اس سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پھر نمک کی کونٹیٹی اپنی چیک کر کے رکھیں کیونکہ اس میں آرڑی نمک ہوتا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد نیکسٹ میں نے اس میں شامل کر دی بلیک پیپر یعنی کالی مرچ اور یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ہی اس میں شامل کی تو جناب بلیک پیپر بھی ڈال گئی اس کے بعد اس کو بائنڈ کرنے کے لیے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کارن فلور ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اس کو کر دیا اچھے سے مکس تاکہ تمام چیزیں جو ہیں سکتے ہیں کیونکہ آج کل موسم ہے وہ تھنڈا ہے اچھا اس کے بعد ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی کوکنگ تو سب سے پہلے میں نے پہن میں ڈال لیا اوائل تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب اوائل ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیجئے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ یا چوب لیسن ادھرک یا لیسن ادھرک کا پیسٹ جو بھی ہو آپ ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو کر لیں گے ہم اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا مرینیٹڈ چکن اور چکن کو یہاں ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے تو اچھے سا کلر سے مراد نہیں ہے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو بلکل گولڈن براؤن کر لیجئے بس آپ نے چکن اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو یہ والا کلر ہے جو کہ کچھے چکن کے کلر ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں وائٹ ٹیچ آ جائے تو ہم نے وہاں تک اس کو چکن کو اس میں پکانا ہے لیکن بیچ میں ہم نے ایک اور انگریڈینٹ بھی ایڈ کرنا ہے اور میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں تو جناب یہ ڈالنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے لینی ہے ہری پیاز ہری پیاز کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گرین والا پارٹ اور ایک ہوتا ہے وائٹ والا پارٹ تو یہاں پر ہم نے ہری پیاز کا جو وائٹ پارٹ ہے یعنی کہ سفید حصہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور چکن کو اس کے ساتھ فرائے کر لینا ہے یعنی کہ چکن کو لسن ادرک اور ہری پیاز کے وائٹ پارٹ کے ساتھ فرائے کر لینا ہے اور گرین پارٹ ہم بعد میں یوز کریں گے تو بس اس کو اچھے سے ہم پر فرائے کر لیجائے اچھے اس کے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا بہت پیاری سی اس میں خوشبو بھی آئے گی کیونکہ ہری پیاز کی بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اور وہ کسی بھی چیز میں آپ ایڈ کر لیں بہت زبازہ سا آپ کو اروما بھی دیتا ہے بہت زبازہ سا فلیور بھی دیتا تو جناب یہ ہم نے ایڈ کر لیا اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پکا لیں گے دیکھیں چکن جو ہے وہ اپنا کلر چینج کرنے لگے بڑا پیارا سا اس کا کلر آنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے اور اس گاجر کو ایڈ کرنے کے بعد نیکس جناب ہم اس میں ایڈ کریں گے شملا مرش شملا مرش کو ہی میں نے اسی شکل میں کٹ لیا تھا اور اس کے بعد ہی شملا مرش اس میں ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے کر لیجئے مکس دیکھیں کتنے خوبصورت سے کلرز آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اسی لئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بے شک جناب اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمارے لئے اتنی اچھی چیزیں دنیا ہیں بنائی ہیں اور ہمیں اتنے لوازمات عطا کیے اچھا جی اب یہاں پر ہم اس کو پکنے دیتے ہیں آپ نے اس کو اتنا زیادہ نہیں پکانا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جناب بھی بلکل نرم ہو جائے انہوں نے اس کو پکانے کے بعد یہاں پر شامل کر دی بن گوبی بھاریک بھاریک کٹ لیتی اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے ہم نے اس میں اپنے سپائسز بلکل بیسک سی سپائسز ہیں اور سوسز ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں بس ہم نے ان کو ایڈ کرنا ہے اس کو کر لینا ہے اچھے سے مکس تو چلیں جناب کرتے ہیں اس کی سیزننگ کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اچھا جناب تو یہاں پر ہم میں اس میں شامل کر رہی ہوں سب سے پہلے تو نمک تو نمک ہم نے سبزیوں کے مطابق شامل کرنا تو میں نے یہاں پر بھی اس میں تویبن ہاف ٹی سپون ہی نمک شامل کیا کیونکہ چکن میں نمک میں نے ایڈ کر دیا تھا شروع میں تو نمک ڈال دیا اور نمک ڈالنے کے بعد تو اس نے شامل کریں گے بلیک پپر یعنی کالی مرچ تو کالی مرچ آپ حضب زائقہ اور حضب زوریت ایڈ کیجئے گا اس کے بعد اس میں میں نے شامل کر دی جناب تھوڑا سی اور سویا ساس سویا ساس ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک ایڈل انگریڈینٹ شامل کریں گے جو کیوں ہوگا چکن پاوڈر لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا وینگر یعنی سفید سرکہ ٹھیک ہے سرکہ آپ کی مرضی ہے کرنا چاہے تو کر لیجئے نہیں بھی کریں گے تو کوئی شو نہیں ہوگا تو اس کے بعد یہ چکن پاوڈر بھی اس میں شامل کر دیا چکن پاوڈر شامل کر لینے کے بعد جناب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے نوڈلز اچھا نوڈلز کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں نے یہاں پر لیا تھے اگ نوڈلز ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا پانی میں نمک اور ایک ٹیبل سپون کے قریب کوئی آئل ڈال کے اور اس کے بعد اس میں نے تھنڈا پانی گزار دیا تھا تاکہ اس میں جو ہے ایک جو چپکنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ نہ رہے اور بلکل الگ الگ سے رہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے بوائل ہوئے ہیں میں پاس نوڈلز ان کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم اس کو کریں گے ہلکا سا میکس اور میکس کرنے کے بعد اس میں ہم مزید سپائسز اپنی جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے تاکہ اس میں بس فائنل ٹچ دیا جا سکیں تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا سا لگ رہا ہے یہ میکسنگ کے دوران ہی اور جناب ہم نے اس میں اب جو چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں مین چیز ہوگی ہمارے پاس بوستر شائر ساوس یہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اس سے ایک ٹیسٹ میں الگ سے ہی آپ کی جو ہے نا وہ تبدیلی آ جائے گی اور بڑا انہاس ہو جاتا ہے اس سے ٹیسٹ ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی شو نہیں ہے آپ سویا ساوس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن کہ میں پہلے ایڈ کر چکی ہوں دو سٹیپس پہ لہٰذا میں نے یہاں پر اس میں بوستر شائر ساوس ایڈ کی اس کے بعد اس میں ہم نے چلی گارلک ساوس ایڈ کرنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون تو اس سے بھی آپ کے فلیور میں بہت تبدیلی آئے گی اور بہت زبادر سے آپ کا فلیور آ جائے گا تو یہاں پر میں نے اس پہ چلی گارلک ساوس بھی آئٹ کر دی آپ کو سپائسز کم لگیں تو آپ اس میں مزید کالی مرچیں بھی آئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن چلی گارلک ساوس میں آلڑی مرچیں ہوتی ہیں مجھے تھوڑی سی کم لگی تھی اس لئے میں نے اس میں کالی مرچ آئٹ کر دی اس کے بعد جناب ہم لاسٹ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہوگا ہری پیاس کا گرین پارٹ یہ ایک بہت زبادرستا انگریڈینٹ ہے اس کا اینڈ پیسی لئے ڈالتے ہیں تاکہ یہ بلکل کرنچی رہے اور بس اس کے بعد اس کو کر لیجے اچھے سے مکس پھر آپ اس کو کریں گے سرب ہماری ڈیش ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ